چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں کوئی پیسن کرنی ہو یا پھر اپنے دینے ہو تو کمیٹ سیکشن میں ضرور کریں آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں پانچ ایسے وائٹمنز جو آپ کے سکن کو ہیلی رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ اپنے ایجنگ یعنی بڑاپے کو ظاہر ہونے سے روکنا چاہتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سکن نیچرلی گلو کریں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے توجہ پہ نکار آ جائے کریمز اور آٹیفیشل پروڈکس یوز کیے بغیر آپ کی توجہ نیچرلی گلو کریں تو اس کے لیے ہے یہ پانچ وائٹمنز ان پانچ وائٹمنز کا آپ کے باڑی میں اچھی ماترہ میں ہر ٹائم ہونا آپ کے سکن اور توجہ کے گلو کے لیے نہائیت ضروری ہے ان پانچ وائٹمنز کے نام ہیں وائٹمن اے وائٹمن بی وائٹمن سی وائٹمن ڈی اور وائٹمن ای اب آپ کو ون بائی ون بتاتے ہیں کہ ان وائٹمنز کا آپ کے باڑی میں کیا رول ہے اور کس طرح یہ آپ کے سکن اور توجہ کو نیچرل ہی گلو دیتے ہیں اور لاسٹ میں آپ کو بتائیں گے ان وائٹمنز کے رچ سورسز کے بارے میں یعنی کس کس چیز میں یہ اچھی ماترہ میں پائے جاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائٹمن اے کے بارے میں اگر آپ کے باڑی میں وائٹمن اے کی کمی ہوگی تو یہ آپ کے سکن کے لیے اچھی بات نہیں کیونکہ وائٹمن اے کی کمی آپ میں زیروسز اور فالیکلر ہائپرکیرٹوسز جیسی بیماریوں کا سبب بندی ہے یہ سکن کی ایسی بیماریاں ہے جس میں آپ کا سکن ڈرائے ہو جاتا ہے اور آپ کے سکن پر موجود بالوں کے فالیکلز میں ایک طرح کے دانے نکلاتے ہیں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سکن سموت رہے اس میں موائسچر ہو اور آپ کو بمس محسوس نہ ہو تو وائٹمن اے کو اچھی ماطرہ میں لینے کی کوشش کریں دوسرے نمبر پر آتا ہے وائٹمن بی وائٹمن بی کے مختلف ٹائپس ہیں لیکن جو آپ کے سکن ہیرز اور نیلز کے لیے ضروری ہے وہ ہے وائٹمن بی تری وائٹمن بی فائب اور وائٹمن بی سیون وائٹمن بی فائب کو سکن ایمولینڈ بھی کہتا ہے جو آپ کے سکن سے ڈرائنس کو ختم کرتا ہے اور آپ کے سکن کو سموت رکھتا ہے اور پٹے ہوئے جل اسپیشلی آپ کے ایڈیو کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس لیے وائٹمن بی رچ ڈائیٹ لینے کی کوشش کریں تیسرے نمبر پر آتا ہے وائٹمن سی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سکن پر سپارٹ پگمنٹیشن نہ ہو ہائپر پگمنٹیشن نہ ہو اور بڑھتے عمر کے ساتھ ساتھ آپ کے سکن پر جو ایجنگ کے سائنز نظر آتے ہیں وہ نہ ہو تو اس میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے وائٹمن سی آپ کی باڑی میں اگر وائٹمن سی کی کمی ہوگی تو آپ کی باڑی کولیجن تک نہ بنا پائے گی جو کہ سکن کے الاسٹیسٹی کے لیے بہت ضروری ہے چوتے نمبر پر آتا ہے وائٹمن ڈی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی سکن انپیکشن نہ ہو اگزیما نہ ہو ایکنیز اور پیمپلز نہ ہو ان شارٹ آپ کا سکن ہیلڈی رہے اور آپ کی سکن ایمیونٹی ہمیشہ بوسٹڈ رہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے وائٹمن ڈی یہاں تک کہ وائٹمن ڈی آپ کو مختلف قسم کے سکن کینسر اور بونڈ ڈیزیز سے بھی بچاتا ہے وائٹمن ڈی کے اہمیت کانداز آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ واحد وائٹمن ہے جو کہ آپ کی باڑی خود سے بناتا ہے لاسٹ میں آتا ہے وائٹمن ای باقی وائٹمن کی طرح وائٹمن ای بھی بہت ہی امپورٹنٹ وائٹمن ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سکن میں ڈرائنس نہ ہو رنگلز نہ ہو اور آپ کا سکن ہمیشہ بی بی سابت رہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے وائٹمن ای وائٹمن ای ایک انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی ایمپلیمیٹری بھی ہے اور یہ وائٹمن سن لائٹ سے الٹرابیلٹ ریز کو جذب کرتا ہے اور یوں آپ کے سکن کو ان الٹرابیلٹ ریز کے ڈینجرس اپیکٹ سے بچاتا ہے اب بات کرتے ہیں ریج سورس کے بارے میں یعنی آپ کو کون کون سی ایسی چیزیں کانی چاہیے جس سے آپ کو یہ سارے وائٹمن بہ آسانی مل سکیں اگر بات کریں وائٹمن ای کی تو یہ آپ کو ملے گا گاجر، پمکن یعنی قدو میں، لوکی میں، فیٹی پیشز میں، ٹماتر میں، شملہ مرچ میں اور انڈے میں یہ سارے وائٹمن ای کے ریج سورسز ہیں اگر بات کریں وائٹمن بی کی تو وائٹمن بی کے تقریباً چیئر ٹائپس ہیں جو آپ کو کانے والی چیزوں میں آسانی سے مل جائیں گے جیسے کہ دودھ ہو گیا، انڈے، کلیجی، مشرومز، ڈارک لیپی ویجیٹیبلز، کیلے اور مختلف قسم کے پروٹس اور ڈرائی پروٹس میں وائٹمن سی تو نیچر میں کافی زیادہ ماترہ میں پائے جاتا ہے یعنی کافی ساری چیزوں میں وائٹمن سی اچھی ماترہ میں پائے جاتا ہے بس آپ کو ان چیزوں کی پہچان ہونی چاہیے وائٹمن سی سارے سٹریس یعنی کٹے پلوں میں ہوتا ہے جیسے کہ لیمن ہو گیا، اورنج ہو گیا، آملہ ہو گیا، گریپ پروٹس، شیملہ مرچ یہاں تک کے عمرود میں بھی وائٹمن سی اچھی ماترہ میں پائے جاتا ہے بس اس کے لئے آپ کو توڑے بہت پل لازمی کانے چاہیے اگر آپ اپنے کانے کے عادات کو اچھا بنائیں گے مطلب دن میں توڑے بہت سیزنل پروٹس بھی کائیں گے تو آپ کے وائٹمن سی کی کمی ہمیشہ پوری رہے گی وائٹمن ڈی اگرچہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ وائٹمن ہے یہاں تک کہ آپ کی باڑی خود سے اس کو بناتی ہے لیکن اس کے پورٹ سورسز بہت ہی کم ہیں یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس کا سب سے بہترین اور رچ سورس سن لائٹ ہے اس لئے کوشش کریں کہ دن میں آپ کا توڑا بہت سن لائٹ ایکسپوجر لازمی ہو یعنی آپ کے باڑی ہاتھوں اور چہرے پر سن لائٹ ضرور پڑھنا چاہیے جو کہ آپ کے ڈیلی کے وائٹمن ڈی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گا یا اگر آپ سن لائٹ میں نہیں جانا چاہتے یا پھر آپ آپس میں برک کرتے ہیں یا ڈس جاب ہے آپ کا کوئی تو آپ اس کو الٹرنیٹ سورسز سے بھی حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ سپلیمنٹس ہو گئے ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا پارمیسی سے بہ آسانی مل جائیں گے اگر وائٹمن ای کی بات کرے تو یہ آپ کو ہر طرح کے ڈرائی پروٹس اور سیڈز میں بہ آسانی مل جائے گا ڈرائی پروٹس جیسے کہ بادام اخروٹ اور کاجو اس طرح کے جتنے بھی ڈرائی پروٹسے اس میں آپ کو وائٹمنی بہت زیادہ اچھی ماترہ میں مل جائے گا اور سیڈز کی بات کرے تو پمکن کے سیڈز سویا کے سیڈز اور سن پلاور کے سیڈز یعنی کالنے والے جتنے بھی سیڈزیں ان میں آپ کو وائٹمنی اچھی ماترہ میں مل جائے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے کسی بھی میڈیکل انسٹرومنٹ یا ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی بھی قویسٹن کر سکتے ہیں ہم آپ کے قویسٹن کو رسپون کرنے کی کوشش کریں گے